پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے کاروائی براہ راست سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایک کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سمات چیف جسٹس کازی پائز ایسا نرمارکس لیے عددیہ کی آزادی کی کیا بات کرتے ہیں مان لے ہم نے غلطیاں کی ریکوڈک ہو زلفکار بھٹو کیس ہو ہم سے غلطیاں ہوئی ہمارا مسئلہ ہے انہا بڑی بن گئی ہم نے مارشل لوگ کی توسیق کی ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے درگاز گزار کو ہماری فکر پڑی ہے ہم نے ججمنٹ کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے عددیہ کی اندرونی آزادی کے ساتھ ساتھ احتساب اور شفافیت بھی آہم ہے عددیہ کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ کیس کو دس سال نہ لگاؤں میں اپنے حلف کی خلاف برزی نہیں کروں گا کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دیں نہیں بنانا چاہتے پارلمنٹ بہتری لانا چاہ رہی ہے تو سمجھ کیوں نہیں رہے اگر یہ بڑا قانون ہے تو آئین کے مطابق بتائیں بتا دیں کون سا سیکشن کس آئینی شک سے متصابق ہے چیف جسٹس کا اختیار دو سینئر ججز کے ساتھ بانٹ دیا گیا اختیار بانٹنے سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس کہا پارلمنٹ کا یہ اقدام عدلیہ کی آزادی کو مصبوط بنائے گا چیف جسٹس نے دو سینئر ججز سے ہی مشاورت کرنا ہے جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑھنے والی کوئی بات نہیں قانون پارلمنٹ سے ہی آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ کو مصبوط بناتا ہے باہر کی دنیا میں بینچ شیف جسٹس نہیں بناتا ویلٹ کے ذریعے بینچز کی تشکیل کا معاملہ تیہ پاتا ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ یہ ایکٹ رہا تو کیس کی خلاف اپیل کون سا بینچ سنے گا جسٹس منی بختر نے کہا کہ اگر فیصلے کے بعد اپیل کا حق دیا جائے تو ہر بندہ آ جائے گا پارلمنٹ نے قانون بنا کر جوڈیشل پار کا راستہ بند کر دیا پارلمنٹ آدالتی اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے ہر اختیار پارلمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ رولز بنانے کا آئین اختیار اس عدالت کو دیا گیا ہے جسٹس مسررت حلالی نے اس تفسار کیا کہ کیا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر موسفر کیا جا سکتا ہے پارلمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا بینچز نے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ کے کرنے کا ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر رولز بناتے ہیں خواجہ تارک رحیم کے دلائن کہا یہ درخواست عوام مفاد میں لائے گئی اندرونی معاملات میں مدافعت ہوگی تو یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گی امتیاز صدقی نے کہا خلاف آئین قانون سازے سے بنیاد حقوق متاثر ہوتے ہیں اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان کہتے ہیں یہ درخواست ناقابل سماعت ہیں قانون ایک عہدے کے اختیار سے متعلق ہے یہ قانون ادلیہ کو مزید جمہوری اقتدار کا حامل بناتا ہے قانون سے ادارے میں جمہوری طور پر شفافیت آئے گی ملک میں معاشی بہران ہے لاؤ اینڈ آرڈر اور دہشتگردی کی صورتحال میں چیلنجز کا سامنا ہے بلاول پھٹو کی پریس کانفرس کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل بھیجنے سے ملکی مسائل ختم نہیں ہوئے سیاست کے میدان میں پیپلز پارٹی ہی موجودہ مسائل کے حل نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی آئین کے علاوہ کسی اور پیج پر کھڑی نہیں ہو سکتی معاشی بہران کو انصاف کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس، قاضی فائز ایسا کے لیے میں خواہشات کا اظہار کہا امید ہے ادلیہ کے معاملات میں بہتری آئی وفاقی حکومت کی پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداء میریچ پر بھی پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سمات ہیں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع پارلیمنٹ آئین کے تحت قانون سازی کر سکتی ہے آئین پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں رکتا ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی چیف جسٹس، قاضی فائز ایسا کے سپریم کورٹ آمز شاندار استقبال کیا گیا ریجسٹرار نے گلدستہ پیش کیا چیف جسٹس کا گارڈ آف آنر اور بولٹ پروپ گارڈی لینے سے انکار عدالت آتے ہوئے کوئی روڈ بھی نہیں رگایا گیا پھل اس کو اپنی ذمہ داریاں دل جمعی سے ادا کرنے کے ہدایت سٹاف کا شکریہ ادا کیا کہا آپ کا بہت تعاون چاہیے لوگ اپنے مسائل ختم کرنے کیلئے سپریم کورٹ آتے ہیں ان سے مہمان جیسے سلوک کریں انصاف کے دروازے کھلے اور ہم بارکھیں نون لیگ کی حکومت گرا کر پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا نواز شریف کے واپس آنے سے نوجوانوں کو روزکار ملے گا ایسن اقبال کا لیگی قائد میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں سے متعلق اشلاق سے خطاب جیڈیشل کامپلیکس دوڑ پور کیس پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمان ممزور انٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دیا گیا صدر پی ٹی آئے کو انصدادی دہشتگردی عدالت اسلامباد میں پیش کیا گیا جج ابو الحسنال ذو کرنے نے ریمارکس میں کہا پرویز الہی کی کب جان چھوٹے گی وکیل سفائی نے بتایا کبھی کسی شہر اور کبھی کسی شہر چکر لگوا رہے ہیں پرویز الہی نے کہا کل اسلامباد سے مجھے باپس لاہور لے گئے فیملی سے ملاقات ہی نہیں کر دیا خصوصی عدالت نے چیئمن پی ٹی آئے کے بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کر بانے پر ریپورٹ طلب کر لی جوج ابو الحسنال ذو کرنے نے کہا 26 ستمبر کو چیئمن پی ٹی آئے کا جوڈیشل ریمان مکمل ہو رہا ہے سپریٹینڈنٹ اٹک جل میں سے میں خود بات کروں گا کیا معلوم کہ سپریٹینڈنٹ کے ساتھ معاملات بہی حل ہو جائیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا پانچ روزہ دورہ اے امرینہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاد پر شکر کریں گے جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی انوار الحق کاکر نے کہا کہ عالمی ماہولیاتی چیلنجز پر عالمی رہنماؤں سے بات چیت کروں گا بین الاقوامی میڈیا اور سٹنگ ٹائنچ سے تباتلہ خیال کی ہوگا ڈالر کی قدر میں ایک امی کا تسلسل برقرار انٹر بینگ میں نوے پیسے سستا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچھان میں روپے چورانوے پیسے پر آ گیا کراچ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر وکیل کا انوکھا احتجاج ایڈوکیٹ خالد محمود سائیکل پر ملیر کوٹ پہنچ گئے کہاں غریب اور دھیاری دار تفتہ پریشان ہے کہ گھر کا کرایا دے یا پیٹرول ڈلوائے وہ کلا بھی پریشان ہیں نگرہ وزیراعلا پنجاب چین کے صوبہ ان انشیہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر محسن نقمی اور وقت کا پرتپاہ کے استقبال نگرہ وزیراعلا نے کہا مختلف شعبوں میں چین کے کامیاب موڈلی کا مشاہدہ کر رہی ہیں چین کے کامیاب تجربات سے بھرپور پانٹا اٹھائیں گے